اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام سعودی عرب سے اس وقت کی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے تین لاکھ غیر مجاز عازمین حج کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا جیہاں دوستو یہ پوری خبر ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں سعودی حکومت نے زوابط کی خلاف ورزی پر بغیر اجازت حاصل کیے حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے والے تین لاکھ عازمین کو مقدس شہر سے باہر نکال دیا عالمی خبر رسہ ادارے کے مطابق گریشتہ برس دنیا بھر سے اٹھارہ لاکھ سے زائد فرزندگان توحید نے حج کی سعادت حاصل کی تھی اور روہ برس یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ متوقع ہے اس لئے سعودی حکومت نے بھیڑ سے بچنے حجوم کو قابو میں رکھنے اور آسانی کے ساتھ مناسق حج کی ادائیگی کے لیے کچھ اصول و زوابط وضع کیے تھے جن میں سے ایک حج کے لیے ن او سی کا حصول بھی ہے اس اصول و زوابط کی خلاف ورزی پر سعودی سیکورٹی فورس نے تین لاکھ سے زائد غیر مجاز عاظمین حج کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا اسی طرح گردن توڑ بخار کی ویکسین نہ لگوانے والے سیکڑوں حاجیوں کے اجازتنا میں بھی منسوخ کر دی گئے سعودی خبر رسہ ایجنسی کے مطابق کہ سیکورٹی فورس نے ایک لاکھ اکھتر ہزار سے زائد ایسے افراد کو گرفتار کر لیا جنہوں نے مکہ میں حج پرمٹ کے بغیر رہائش اختیار کی ہوئی تھی سعودی سیکورٹی فورس کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات دو ہزار پندرہ کو مینہ میں ہونے والی بھگدر میں دو ہزار سے زائد حاجیوں کی شہادت جیسے واقعے سے بچنے کے لیے کیے گئے ہیں جن کا مقصد حاجیوں کی زندگیوں کی حفاظت ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں دلحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور یوم عرفات پندرہ جون کو جبکہ عید الازحاء سولہ جون کو ہوگی اور ابھی سے تیرہ لاکھ عاظیمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں